بھائی اس جولے پر چڑھنے کے بعد میں نے کیوں اس جولے سے توبہ کر لی اور میں پارک جانے سے اتنا زیادہ کیوں ڈر رہا تھا یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے آپ سب کو جو ہے میرا ولوگ دیکھنا پڑے گا سو اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ پاک کو سب خمشہ خوش رکھے اور آباد رکھے سو بھائی اگر جس جس نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آج آپ کا بھائی لایا ہے آپ سب کے لیے ایک دھماک کتار سب نہیں کیونکہ بھائی آج آپ کا بھائی جا رہا ہے بے نظیر فیملی پارک جو کہ ایک ویٹا میں ہی موجود ہے وہ بہترین سی پارک ہے تو میں آج جا رہوں بھائی میں نے ایک جندہ کر کے کچھ اپنی محنت کی کمائی جو ہے ایک روپے جواں کر کے جو میں نے رکشے کا کرایا برابر کہ میں نے یہ جوائنٹ روڈ وہ ہے جہاں پہ لکھا ہے یعنی جوائنٹ ایک جوڑ ایک ویٹا کا یہ بھی تو اگر جو اس روڈ کو جانتا ہے تو کومنٹ کر دے پیارا سا کہ آپ لوگ یہاں سے گزرے ہیں تو فائنلی الحمدللہ میں یہاں پہ پہنچ جاتا ہوں میرے اندر ایکسائیٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہے لیکن بھائی مجھے ڈر بھی لگ رہا ہم ان کا کہ ایسے نہیں کہ بھائی اللہ خیار کہ ایسے نہیں میں پکڑا جاؤں میں صرف جا رہا ہوں جو ہے نا صرف اور صرف ویڈیو بنانے کے لیے جو کہ میرے ٹک ٹاک میں ویڈیوز موجود ہیں اور میرے فیس بک آئی ڈی میں میرے تصویریں موجود ہیں تو الحمدللہ فائنلی میں جا رہا ہوں بھائی ایکسائیٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہے اور یہ ہے فائنلی فائنلی بینظیر پارک جو کہ بہترین پارکیں میں یہاں پہ آپ سے تقریبا کوئی بہت عرصہ پہلے آیا تھا جب میں چودہ پندر سال کا تھا تو بھائی فائنلی الحمدللہ یہ وہ پارک ہے اور بھائی مجھے دیکھیں میں بھی جس بچے کو دیکھتا ہوں اس کا ویڈیو بنانے لگ جاتا ہوں اب یہ بچہ ڈر رہا ہے میں اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں ہاں ایسے تھی ایک بہت بڑی بات ہے تو بھائی میرے خیال سے اس بچے کو چڑھنا اس جولے پہ میں نے کہا کہ بھائی چھوٹے بچے کا ویڈیو بنا دیتے ہیں خیر پاک تو بہت بڑی ہے لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے میں ویڈاوٹ ایک تو میں ویڈاوٹ فائنلی ہوں اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے چتر پڑھنے والے اچھے خاصے تو میں نے جو راک چپ چپ کے ویڈیوز بنانے کی کوشش کر رہا ہوں میں خیر میں اتنا بیغارت بھی نہیں کہ میں کسی فیملی کو لاؤں گا نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے میں صرف جو کی کیا کروں گا میں صرف چھوٹے بچوں کے ویڈیوز بناوں گا اور اس کے بعد میں کچھ ایسی چیز سٹرائی کرنے والا ہوں جو کی جس کا میں نے ویلوگ کے سٹارٹنگ میں جو انا ذکر کر لیا وہ چیز کیا ہے وہ چیز ہے جھولا تو بس ابھی میں اس جھولے پہ بھی چڑھوں گا انشاءاللہ بھائی یقین جانے نا میری لائف کی بہت بڑی غلطی ہے جو میں اس جھولے کے ٹکٹس لیے اور میں اس کے اوپر چڑھ گیا بھائی بہت بہت جیدہ کوئی خطر نہ گئی یقین جانے ایسے لگتا ہے کہ بھائی بس اب گرا اب گرا اب گرا خیر سیفٹی بیلٹ سیٹ بیلٹ تو لگا ہوا تھا لیکن پھر بھی مجھے کوئی بہت جیدہ ڈر لگ رہا تھا یقین جانے تو بھائی میں کیا بولوں اس دوران ویڈیو بناتی ہو میرے ہاتھ کے ساتھ ٹانگیں بھی کام پر رہی میں نے کہا کہ بھائی اللہ خیر کر سیکیورٹیس نہیں پیچھ آ جائے بولے کہ بھائی آپ ہو کس کے ساتھ کیوں ویڈیوز بنا رہے ہو ویر آر یور فیملی آپ کی فیملی کا ہے تو میں نے کہا کہ بھائی خیر بہت انگلیش جھاڑ لی چلے یہ ہے وہ جھولہ جس کی میں آپ سب سے بات کر رہا تھا دیکھیں آپ خود دیکھیں کیا میں غلط ہوں اس جھولے کو دیکھیں کیسٹ کتنا زیادہ گھوم رہا ہے جو بلکل فرنٹ پہ دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان بندوں کی تو ہوا ہی ٹائٹ ہو گئی تھی کیونکہ یہ اتنا زیادہ کوئی تیز تھا اور خیر میں تو لاسٹ والی روپے بیٹھا ہوا تو مجھے کچھ اتنا زیادہ فرق نہیں پڑ رہا تھا لیکن بھائی رشکش بہت زیادہ تھا یہ سائٹ کے ایریا میں خیر میں گیا بھی ہفتے والی رات یعنی سیچرڈے کے رات کو گیا تھا اسکول سفارے ہو گئے اس دورا تو میں نے کہا کہ بھائی بھائی بس بہت ہو گیا بس ابھی چلنا ہے تو فائنلی اس کے بعد میں گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا یہ آپ کو اس طرح لگ رہا ہے کچھ ٹائم آپ کو لگ رہا ہے کہ اسے دیکھنے شاید کچھ ٹائم گزار رہا ہے نہیں بھائی میں نے بہت زیادہ ٹائم گزار رہا کیونکہ بھائی مجھے جانا بھی ہوتا ہوا تھا گھر تو امی نے کہا کہ بھائی آجو آپ گھر بہت زیادہ لیٹ ہو یہ جو بھی آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں ساڑے گیارہ کا ٹائم ہو رہا ہے کوئی ٹائم رشد دیکھیں کیونکہ یہ جو انا اندر والے ایری ہیں آوٹسائیڈ اتنی کوئی رشد نہیں ہوتی جہاں پہ یہ سریاب ہے یا کمرانی روڈ ہے زیادہ یہاں پہ رشکش نہیں ہوتی خیر یہ وہ روڈ ہے اس کا نام کیا ہے میں بھول گیا خیر جو بھی یہ بہت اچھا روڈ ہے میں نام بھی بھول جاتا ہوں تو خیر اگر آپ کو یہ ولوگ پسند آئے تو اچھے اچھے اور پہرے پہرے کومنٹس کریں اپنے بھائی کو دجئے اجازت ملتے ہیں ایک نیو برینڈ ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا ڈیرے سارے خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ